نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ پراؤڈ انڈیا کے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں یہ کہانی حلانکہ میں نے تو نہیں لکھی لیکن یہ میں نے انسی آرٹی میں سے لی ہے یہ ککشہ پانچ کی سٹوری ہے جو سب سے پہلے ادھیائے میں ہے اور اس کہانی کا نام ہے راک کی رسی مجھے کہانیاں پڑھنا اور سنانا بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں چتروں کے مادہم سے اس کہانی کو سناوں تو اس کہانی کو سنانے سے پہلے یعنی کی راک کی رسی جو کہانی ہے اس کو سنانے سے پہلے میں اس لوگ کتھا کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو کتھا ہے یہ جو کہانی ہے یہ طبت پر ادھارت ہے تو جب بھی ہم کوئی کہانی سننے یا سنانے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں اس جگہ کے بارے میں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے تو میں اسی لیے آپ کو سب سے پہلے طبت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں آشا ہے آپ کو میری چھوٹی سی پہل پسند آئے گی طبت کی یہ چھوٹی سی جانکاری بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی کافی دلچسپ ہے تو کسی بھی لوگ کتھا کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کی جلوائیو رہن سہن کھان پان اور سنسکرتی کو سمجھنا اپیوگی ہوتا ہے جس علاقے میں یہ لوگ کتھا سنائے جاتی ہے راک کی رستی شیرشک لوگ کتھا طبت سے سمبند دیت ہے جسے دنیا کا چھت کہا جاتا ہے اب اسے دنیا کا چھت اس لیے کہا جاتا ہے طبت کو کیونکہ یہ بہت اونچے پتھار پر صد ہے پتھار جمین کے ایک ایسے بھاگ کو کہتے ہیں جو میدان سے اونچا اور پہاڑ سے نیچا ہوتا ہے طبت کے پتھار پر کھڑے ہیں اونچے اونچے پہاڑ جو ہمالے کا حصہ ہے ان پہاڑوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کئی رنگ کے ہوتے ہیں یہ سفید رنگ کے ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ بھورے بھی ہو سکتے ہیں لال، پیلے، بینگنی، گلابی، گیروان اور ہرے رنگ کے ٹھیک ویسے ہی جیسے چھوٹے بچے اپنے چتروں میں من چاہے رنگ بھر دیتے ہیں ان پتھریلے پہاڑوں میں ترہ ترہ کی مٹی اور کھنیچ پدارت ہیں سورج کی بڑھتی اور گھڑتی کرنوں کے پڑھنے سے وہ پہاڑ انوکھے رنگوں میں چمک اڑتے ہیں طبت کی ہوا میں نمی بہت کم ہے خوشک موسم میں پیڑ پودھے بہت نہیں ہوتے طبت کا پوری بھاگ ہی ایسا ہے جہاں گھنے جنگل پائے جاتے ہیں ان جنگلوں میں پیڑ پودھوں پشو پکشوں کی درلپ کس میں ملتی ہیں طبت کی مٹی کہیں رتیلی ہے کہیں لال پیلی ہے تو کہیں آپ کو کالی مٹی دکھے گی اور طبت میں آپ کو جان کر آشترہ ہوگا کہ پندرہ سو جھیلیں ہیں یہ جھیلیں بنتی ہیں پہاڑوں کی برف پگھلنے سے ان میں مانسروور کی جھیل کا سب سے زیادہ نام ہے یہیں سے سانگھوپو یعنی کی برم پتر ندی نکلتی ہے کافی اونچائی پر بسا ہونے کے کارن طبت بہت تھنڈا پردیش ہے یہاں کی سردی کا تو حال ہی مت پوچھو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے فریج میں ڈال دیا ہو اور اوپر سے تیز تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو اس لیے جب بھی آپ وہاں کی لوگوں کو دیکھیں گے تو وہاں کی لوگ ہمیشہ بھاری بھرکم گرم کپڑے پہنتے ہیں طبتی لوگوں کے گھر بنانے کی کاریگری بھی بہت ہی انوکھی ہوتی ہے یہاں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں یہاں لکڑی کے بنے ہوئے بہت منجلہ گھر ہیں لوگ اب پتھر مٹی اور سمنٹ کے گھر بھی بنانے لگے ہیں کھڑکیاں بھی ادھک بڑی بنائی جاتی ہیں تاکہ سورج کی دھیر ساری روشنی گھر کے اندر جا سکے بھوکم سے بچاف کے لیے دیواریں اندر کی اور تھوڑی جھکی ہوئی ہوتی ہیں تو دوستو طبت کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ لہاسا ہے 3650 میٹر کی اونچائی پرستیت ہونے کے کارن یہ دنیا کا سب سے بڑا اونچا شہر مانا جاتا ہے کپڑوں تدھا کھانے پینے کے لیے یہاں کا بزار بہت ہی پرسید ہے لہاسا کو طبتیوں کا دل مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی طبت کے بارے میں میرے دوارہ دی گئی ایک چھوٹی سی جانکری آشا ہے آپ کو پسند آئے گی تو اسی بھاگ کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو اگلے بھاگ میں یعنی کہ پارٹ ٹو میں جو لوگ کتھا سنانے والی ہوں وہ ہے راہ کی رسی اور جس کا سمبند طبت سے ہی ہے تو آشا ہے آپ اس سٹوری کو جرور سنیں گے میرے اس چینل کو سٹوری سننے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے گا دھنیوات میرے اس ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لیے آپ کو میرے دوارہ دی گئی جانکری کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ باکس پہ اپنے سجھاپ لکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی